کئی لوگوں کی ووٹر آئی ڈی کارڈ کئی سالوں پہلے بنے تھے ایسے میں وہ اب فٹے پرانے ہو چکے ہیں اس لئے ہم آپ کو آج نیا اور چمچماتا ووٹر کارڈ بنانے کا طریقہ بتائیں گے جن لوگوں کے پاس کئی سال پرانے ووٹر کارڈ ہیں وہ اسے لیمینیشن کر کے رکھتے ہیں یہ لیمینیشن بھی پرانے ہونے کی وجہ سے نکلنے لگتا ہے ایسے میں اسے سرکشت رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی ووٹر کارڈ ہے تو آپ اس کی جگہ نیا پلاسٹک والا کارڈ منگوا سکتے ہیں جس کا پروسس کافی آسان ہے تو آئیے جانتے ہیں کیا یہ پروسس پر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے نئے ووٹر آئی ڈی کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے موبائل پون کے پلے سٹور سے ووٹر ہیلپ لائن ایپ کو ڈانلوڈ کرنا ہے دیان رہی کہ یہ چناؤ آئیو کا ہی ایپ ہو کیونکہ اس طرح کے کئی فرضی ایپ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد موبائل نمبر سے ریجسٹر کرنا ہوگا ایپ کھلنے کے بعد نیچے آپ کو ووٹر ریجسٹریشن کا آپشن دکھائی دے گا اس کے بعد کریکشن آف انٹریز کا ایک آپشن نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو سٹیٹ کا نام اور ووٹر آئی ڈی نمبر ڈالنا ہوگا آپ کے ووٹر آئی ڈی کارڈ کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو کچھ کریکشن کروانا ہے تو آپ وہ بھی یہی سے کر سکتے ہیں نیا کارڈ لینے کے لیے آپ کو صرف موبائل نمبر ڈالنا ہوگا اور ایشو آف ریپلیسمنٹ ویڈاؤٹ کریکشن پر کلک کرنا ہے آپ سے آپ ریپلیسمنٹ کا کارن بھی پوچھا جائے گا اگر آپ کھونے کا وکلپ چنتے ہیں تو آپ کو ایفائر کی کوپی لگانی ہوگی اس لیے دوسرا والا آپشن کلک کریں اس کے بعد آپ سبمیٹ بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ کو ایک میسج مل جائے گا جس میں آپ اپنے کارڈ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پریوار میں بھی کسی کا فٹا پرانا ووٹر کارڈ ہے تو اسے بھی یہی طریقہ بتائیں آپ کے آوائدن کرنے کی کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر پر نیا پلاسٹک والا ووٹر کارڈ پہنچ جائے گا جسے آپ آسانی سے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں دوستو آشک کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تانیوان